بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حضر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وقت شاہد تھے نا عمران خان صاحب کے کہ یہی کہ مجھ پہ یہاں یہاں حملہ ہو سکتے اور آج جو یہ ٹرائل کورٹ کے اندر ہوا ہے عمران خان صاحب کا اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہے یہ کن کن چیزوں کا پیش خیم ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب ایک اور بڑے مقدمے میں باعزت بری ہیں جی اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتانی ہے ججز حضرات ہی تھے کہ بھائی کر کے رہے ہیں آپ لوگ یہ آپ کے ڈرامے بازی فراڈ کیسی ہوگر یہ کوئی اور نہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی اس کی کچھ تفصیل بڑی انٹرسنگ میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے عساق خان صاحب عساق ڈار صاحب کی خوشیوں کا جنازہ نکل گیا جی بلکہ وہ جو شیروانی شروع ہونے چھتنا بھی شروع ہو گئے بلکہ شاید میں کہہ لوں کہ شاید ان کا جو حلف لینے والا معاملہ ہے وہ کافی ذرا ادھورا ادھورا سا ہے توشہ خانہ کیس میں جو جج صاحب جو عمران خان صاحب سے ملنے کے بہت تڑپ رہے تھے ہر پیشی کے اندر روز کی بنیاد پر کہا نہیں بھائی میں نے ملنا ہے آج عمران خان صاحب مجھے انصاف دے دیں جج صاحب عمران خان صاحب سے انصاف مانگ رہے تھے اس کی بھی کچھ چیزیں بڑی امبارسنگ سیچویشن تھی عطا دارت صاحب کی عمران خان صاحب کے پیشی کے دوران وہ اس کمرے کے اندر موجود تھے اور جب وہ تصویر میرے سامنے آئی ہے آپ یقین جانے میرے ایک دوست تھے علی وہ کہہ رہا تھے کہ جیسے وہ لگ رہا ہے وہ کہہ رہا تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک بندہ عجیب سا انہوں نے بقیدہ ان کا نام لیا کہ دن ٹونک لفظ استعمال کیا کہ جی وہ ایسا ہے کیا پوزیشن ایسی ایسی کو ان کی مجھے پوزیشن بہت ہی کم لگی بہت حکیر لگے وہ عمران خان صاحب کے اتنے بڑے حجم کے آگے بہت ہی عجیب سا ان کی پوزیشن تھی بڑا دکھ ہوا مجھے میں عطا تارت صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ بقیدہ کھلنا یہ عام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کا وہاں ہاتھ عدالت میں موجود ہو گئے کہ ہاں حکومت مکمل طور پر سرپرستی رکھتی ہے عمران خان صاحب کو ناہل کرنا یہ اندر دینے اور سپیشلی توشہ خانہ کے حوالے سے جج کوئی تنا پرہے مشیرے وزیراعظم ادھر موجود تھے تو بہرحال بڑی پور چیزیں تھی چیزیں کچھ آپ کے سامنے مزید ریویل کرنے لگو ہیں عمران خان صاحب کے پاس جو بڑے ڈیزائن کر کے ایک مقدمہ بنایا گیا تھا بڑی انرجی اس کے اندر ویسٹ کی گئی تھی کوئٹہ میں وکیل کا کٹل جو عبدالعزاکشر صاحب کا سب کو پتا بڑی انرجی بڑی طاقتیں اس کے اندر سرپ کی گئی تھی مطلب یہ یہ نا عمران خان صاحب کو جھکانا ہے تھکانا ہے زج کرنا اس کے لئے وقت کوئی چیز بھی نہیں تو حج پتہ بھی چلنا تھا مگر وہ عدالت پیش ہوئے ہیں جی عمران خان صاحب انہوں نے بقیادہ طور پر سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوکا اپنے آپ کو سرنڈر کیا سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہوا تھا تین اقریب بینچ نے اور پھر ان کو ریلیف بھی بڑا ڈیو ملا اور جسٹس یائیہ آفریدی کی سربائی میں تھا یہ بینچ یائیہ آفریدی صاحب نے نے کہا کہ نو اگست کو پھر عمران خان صاحب کو آنا ہے اور نو اگست تک عمران خان صاحب کو گرفتاری سے روک دیا گیا اور نہ صرف روکا گیا اور میرا خیال ہے تب تک مقدمہ بھی خارج ہوئی جائے گا اور جی ایٹی پہ بڑے سوالات اٹھائے گئے کہا گیا کہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہو جسٹس مستدر تلالی نے کہا آپ جی ایٹی پہ عمران خان کے پیش ہونے کی بات کرتے ہیں امبلزم پیش ہو آپ کے تو مقدمے پر بھی اتنے سوال ہیں کہ یہ نقاد مقدمہ ہی دو نمبر ہے انہیں کہا ابھی تو وہی چیز کیلئے نہیں ہے اور انہیں کہا جی ایٹی میں پھر کیسی تفتیش ہو سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ بلوچستان سے جو پیروی کرنے والا بندہ تو انہیں کہا جناب ایسا ہے جو پھر کسٹڈی دے دیں انہیں کہا بھائی آپ کا مقدمہ دو نمبر آپ کی جی ایٹی دو نمبر تو کسٹڈی کس خوشی میں دینی ہے تو کسٹڈی دینے سے بھی روکتی ہے مطلب نہ جی ایٹی نہ تفتیش ہر چیز منہ تو عمران خان صاحب کو نو اگلس کو نو اگلس تکی فیصلہ ہو جائے گا انہیں بڑی طاقتیں لگا تھی بہرحال سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا حج کے فیصلے میں کہ اب بھی تو اس کیس کا میرٹ تیہ کرنا ہے اور عدالت نے بہرحال ان کی گورنمنٹ کی ساری سادش کو مسترد کیا اور عطا تارت صاحب کی سادش کو مسترد کیا اہم باتیں کی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کو انصاف کی طرق ہے میں جی سپریم کورٹ سے پورے انصاف کی طرق ہے ان سے کہا گیا کہ جی سارگ ڈال سب نگران وزیراعظم ہو رہے ہیں اس سے بڑا مزاگ پاکستان کی قوم کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سارگ ڈال کو نگران وزیراعظم بھی لگا دیا جائے اور پوچھا گیا کہ آپ سے کوئی بیک ڈور رابط ہے انہوں نے کہا مجھ سے کوئی کی قسم کا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوا قاضی فائزیسہ صاحب اپ کمنگ چیپ جسس اس سے مطارق سوائز گئے انہوں نے کہا بڑا لیتھارزک صاحب انہوں نے کہا دیکھ کے آگے کیا ہوتا یعنی انہوں نے یہ ترین کوئی امپورٹنس نہیں دی عمران خان صاحب نے بہرحال بدتمیزی کی گئی سپریم کورٹ ایسوسییشن کے صدد طیب بلوج صاحب نے بدتمیزی کی بول سے منسلک ہیں یہ صاحب پتہ نہیں کیا ہوا ان کو اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا آپ کو شرمیندگی تو ہوتی ہوگی اور یہ تو سب ہوتا ہوگا بہرحال بدتمیزی انہوں نے کی عمران خان صاحب سے تو مطی اللہ جان عمران خان صاحب کے ناکے دے انہوں نے عمران خان صاحب اس شخص کا ہاتھ پکڑے کے سائیڈ پہ کہے کیج کے سوائے کہ تم نے بدتمیزی کی ہے یہ صاحب تیو سولوں کے خلاف ہے تو بہرحال جس کا جتنا دعو لگ رہا ہے وہ اپنے طرف سے کوشش کر رہا ہے پتہ نہیں آج اس کو کیا ملا ہوگا یہ ساری بدتمیزی کر کے لیکن بہرحال بھائی اسلام آباد ہے ہر چیز کلیر ہو تو پھر کم اس کبھی اسلام آباد میں گلائے اچھا ادھر دار صاحب کے نام پر پڑا بھی آگے میں نے آپ کو شروع ہی ہے عمران خان صاحب کی پیشنی سے متعلق بتانے دار صاحب کے نام پر پڑا ہے جی اور پڑا پڑا ہے دار صاحب بڑے پور امید تھے اور اس وقت بھی پور امید ہے ہمارے ایک دوست کی بات بھی ہوئی ان سے وہ بہت پور امید ہے کہ میں ہی بنوں گا مگر پیپس پارٹی کو گیم ڈال رہی ہے اور وہ گیم بھی ذرا تھوڑی انٹرسٹنگ ہے فیصل کریم کنٹی انہوں نے آج صبح جیو کے ایک پرگرام تھا اس میں پھر آکے کہا کہ پیپس پارٹی اپنے نام دے گی ابھی تک تو ہم نے تین نام دینے ہیں یعنی ہمارا کوئی نام فائنل ہوا نہیں ہے حتمی لسٹ جل سامنے آجائے گی دو سے چار روز میں وہ کہہ رہے نام سامنے آجائے گا دبائی میں نواز شریف و زدائی صاحب کی ملاقات کے بھی حوالے سے نے کہا کوئی ابھی حالی طور پر ملاقات نہیں ہوئی اختلاف ہے سر اختلاف ہے اب دیکھتے ہیں اس اختلاف کو کس طرح کنمنس کیا جائے گا کیا کیا جائے گا کل تو یہاں تک خبر چلائے گئی کہ ساگڈار صاحب سے متعلق اسٹیبشمنٹ بھی خوش ہے ان کو بھی ساگڈار صاحب کے نام پر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اصل تو انہوں نہیں فیصلہ کرنا ہے نا سر کیا احسیت نونلی کی کیا احسیت پیپس پارٹی کی سر نہ کریں کانے لوگوں کی احسیت ہوتی کوئی جن کے اپنی جولی میں اتنے زیادت چھے دوں تو وہ کیا احسیت ہوگی تو اصل فیصلہ تو فیصلہ سازوں نہیں کرنا تو ادھر بھی ایسے ہی ہونا اور دوسرا مشہور زمانہ کیس تھا امران خان صاحب کا جی جس کے لئے بار بار امران خان صاحب کو حسرت و یاس کے ساتھ بلایا جا رہا تھا توشہ ہارا کیس میں آج امران خان صاحب وہاں بھی پیش ہو گیا بہت خوش تھے مہیو دلاور صاحب شروع میں امران صاحب کو دیکھ کے مگر صورتحال عجیب ہوئی اس وقت جب امران خان صاحب کی موجودگی میں اتا تارت صاحب بھی اس وقت موجود ہے تو پتا چل رہا تھا آتا عدالت میں کہ مشہیر وزیراعظم خود موجود ہو تو دراصل یہ گیم کونسی ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کیس کے اندر تو جج صاحب بڑھ کے آج اپنے معاملے میں پڑھ کے ہونے گا میرے خواہب کمپین چلائی جا رہی ہے امران خان صاحب وقلہ کی طرف سے کمپین کرائے گئی فیس بک کے پیجز پر پوسٹر لگائے گئی میں نے تو خود انصاف لینا اور میں اپنے انصاف کے لیے اسلامت ہائی کورڈ کے لیے وہ لکھتی ہے میں نے ایف آئی کو بھی لکھ دیا مطلب جج صاحب خود آج انصاف مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں امران خان صاحب کی وجود کی میں پہلا سکیورٹی کے نہایت ناکست اور گھٹی ہیں انتظامات تھے یہی تھے جس کی بنا پر امران خان صاحب بار بار پیشیو پر نہیں آ رہے تھے ریزرویشن دے رہے تھے کہ ایک جگہ پہ جیوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ سارے کیسز کر دیوں یہ ہے وہ ہے تو سب خدچات تھے تو آج کسی نے بوتل پھیکی امران خان صاحب کے پر پانی کی لگی تو نہیں امران خان صاحب کو لیکن بوتل پھیکی اسی طرح کوئی اتضاب بھی پھیک سکتا ہے کوئی کچھ بھی پھیک سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اس پوزیشن کے پر تو بہرحال اس پر شدید تشویش ہے پاکستان تحریکن صاحب کے تمام علکوں میں مطلب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو جب اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے تو بہرحال یہ آج بدتمیزی ساری ہوئی ہے تو وہاں توشہ خانہ کیس میں تو بہرحال ججسہ خود آج بڑے خوش تھے کہ ان کو بہرحال بلالیا گیا تو بہرحال وزیر اطلاعات ہماری صرف یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کو ہم نے سہت کارڈ دے دی ہے اور اپنی پوزیشن کلیئر کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ریجیشن کے نام ہزار اطلاعات اور پی ای ڈی کی ویب سائٹ پر موجود ہے سات اگس کو صحافیوں کی ہیلت انچورس پروگرام کا ہمیں جرائے کریں گے پورے پاکستان کی ہیلت انچورس پروگرام انہوں نے ختم کر دی پورے پاکستان کا سہت کارڈ انہوں نے ختم کر دیا صرف صحافیوں کو سہت کارڈ دیں گے اگر میں صرف اس پہ خوش ہو جاؤنا تو تفہ میری صحافت کے اوپر یہ وہ گیلی ہڈی ہے جو صحافیوں کو دینے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہ گیلی ہڈی ہے جو ماشاءاللہ مریم اورنگ دیل صاحب اپنی کارڈگی تو نہیں بتا سکتی ہاں وہ جو صحافی کی کہ قبر کے اوپر کروڑوں پر جرمانہ جو ہے نا اور یہ ساری چیزیں جو ڈومین بنا دی گئی ہے نا یہ بڑھا ہے اور تب ہی حامن میری صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور ماشاءاللہ کے بترین دور سے بھی برا اور ہم صرف اعتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو بہلال حامن میری صاحب بہت کلوز ہیں آپ ان کو ہی کنوینس کر لیں تو سارے صحافی ضرورت کنوینس ہو جائیں گے لیکن یہ اپنی طرف سے اس طرح کی کوششیں کریں اور ادھر عدالت آئین اور قانون کی روشتی میں عمران خان صاحب کو بہت حد تک کلیر کرتی بھی نتاری ہے وکیل کیس قتل کیس یہ بھی کلیر ہو گئے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ is just about to die مگر انہوں نے کوشش پوری کرنی ہے اسی لیے تاتارک صاحب جج کے پاس خود موجود ہوتے ہیں ہر وقت خیاری ہے انتاؤ ہو گئی ویسے ٹھیک ہے نو مئی عمران خان صاحب کلیر ہو گئے پاک یہ کون سا مقدم ہے مجھے ضرور بتائیے گا ہم اس کے پر بھی روشنی ڈالیں گے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد